ایک لڑکی کی شادی شادی پر وہ بیوٹی پالر والی آتی ہیں میک اپ کرتی ہیں کچھ لڑکیاں جاتی ہیں کچھ آتی ہیں یہ ایسی تھی کہ اس نے بلوایا گیا تھا تو وہ آئی تھی دولن کا میک اپ کرنے کے لئے تو ٹائم تھا کہ وہ اثر کے بعد پوراں آ جائیں گے تو ان کو آنے میں تاخیر ہو گئی میک اپ شروع ہوا ایسے میں مغرب کی آزان شروع ہو گئی وہ جو دولن تھی آج اس کی رخصتی تھی اس نے کہا کب کو کتنی دل لگے گی کہا دیر تو لگے گی دولن کا میک اپ ہے اس نے کہا مجھے نماز پڑھنی ہے تو وضوع بھی کرنا ہے نماز پڑھنی ہے وضوع کرو گی تو جتنے اب تک محنت کی ہے وہ بھی آگے پیچھے کچھ عورتے بیٹی بھی دیکھ بیٹی اب تیری رخصتی رات کو دیر سے سب ملا جو لاکہ پڑھ لینا کافی ٹالے کی گھمانے کی کوشش کی ہزار روپے ضائع ہو جائیں گا مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ آپ لوگوں کو کیا ہو گیا میں نے مغرب پڑھنی ہے مجھے دیر ہو رہی ہے اور آپ ہیں کہ میری بات سننی رہے تیری شادی ہو رہی شادی ہو رہی تو میں نماز تھوڑی چھوڑ دوں گی کوئی آس پاس تعاون ہی نہیں کر رہا تو وہ کرسی سے کھڑی ہو گئی جا کر اس نے وضوع کیا اب جو کوئی تیاری ہوئی تھی سارا آگے پیچھے ہوا کتاب میں لکھا اس نے اتنی خشور خضوع کے ساتھ نماز سے اس کی روحانیت تو نورانیت جیسے کہ نکل رہی ہے بڑی تسلی کے ساتھ اس نے نماز پڑھی اور سلام پھیرتے ہوئے دھرام سے گری اور انتقال ہو گیا نماز پڑھتے پڑھتے اس کو موت آئی یہی وہ وقت تھا جب اس کو موت آنی تھی نماز سے کمپرومائز کر کے نماز چھوڑ کر بھی اس کو موت آسکتی تھی اور نماز کے دوران موت آسکتی مگر اس کی نماز کا جذبہ اسے ایسی جگہ لے گیا کہ اس کی موت قابل رشک بن گئی وانا اس کی موت قابل عبرت ہوتی اس کی رخصتی ضرور ہوئی دنیا سے لیکن کسی اور طرف ہوئی